ایک خبر تو آپ سن چکے ہوں گے کہ ایک ووٹ کے اکثریت سے سٹیٹ بن ترمینبل سینٹ سے منظور ہو گیا لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ کل سینٹ میں حضب اختلاف کا کردار کیا رہا پاکستان پیپلز پارٹی سلیکٹڈ حکومت کا تانہ دیتی ہے اس کا خیال ہے کہ جمہوریت کے غم میں دبلہ اور ساتھ ساتھ بتلا ہونے کا حق صرف اسی کو حاصل ہے اس کو گمان ہے کہ جمہوریت کا پرچم اس نے اپنے نازک ہاتھوں سے تھام رکھا ہے اور اگر وہ اپنے نازک ہاتھوں کو مزید زحمت نہ دے تو اس ملک میں جمہوریت کا کوئی مستقبل ہی نہیں آپ سید یوسف رزاگلانی اسی پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں جب وہ سینٹ کے نشست جیتے تو اسے بین الاقوامی مالیاتی ادارے کے ایجنٹ کے خلاف ایوان کا اعلان عام قرار دے دیا گیا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کل جب سینٹ میں سٹیٹ بنگ ترمینبل پیش کیا گیا اور اس پر ووٹنگ ہو رہی تھی تو جناب سید یوسف رزاگلانی صاحب غیرازر تھے اگلے چند دنوں میں جب ولیہت جناب بلاول بٹو قوم کو دکھ اور غم کی تصویر بنے بتا رہے ہوں گے کہ اس بل کے ذریعے حکومت نے قومی خودمختاری کا سعودہ کر دیا تو اس وقت آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ولیہت کی پارٹی نے اپنے سینیٹر کو غیرازر رکھ کر فصیل میں ریت بری تھی تو شہر پناہ فتح ہوا تھا تو جناب کل جب سینیٹ میں ایک ووٹ سے حکومت نے بالمنظور کروایا تو جے ای آئی کی سینیٹر قبلہ طلح محمود صاحب کہاں تھے اتنے اہم موقع پر وہ ووٹ ڈالنے کیوں نہیں آئے این پی بی جمہوری اقدار کا ایک مقامی ٹارزن ہے اس کا خیال ہے کہ سچائی اور صداقت کی گھٹری اسی جماعت کے پاس ہے اور باقی تو سب کے سب ابن الوقتی کی سیاست کر رہے ہیں کیا ہم جان سکتے ہیں کہ این پی کے سینیٹر عمر فاروق قاسی نے ایوان میں آنے کے باوجود ووٹنگ کے وقت ادھر ادھر ہو جانا کیوں ضروری سمجھا این پی کے سینیٹر صاحب کیا ایف سیون میں بنگالی کے سمو سے کھانے چلے گئے تھے جو اس اہم ترین معاملے پر ووٹنگ میں غیر حضر رہیں دلچسپ روایات یہ ہے کہ یہ صاحب پہلے گنتی میں موجود تھے پہلے گنتی کے بعد جب معاملہ برابری پر ہوا اور چیرمین سینیٹ کے ووٹ کی طرف بات بڑھنے لگی تو دوبارہ گنتی ہوئی دوبارہ گنتی میں یہ صاحب غائب ہو گئے اللہ خیر کرے معلوم نہیں ایسی کیا عشد ضرورت آن پڑی کہ ایوان والا کے معسز رکن کو وہاں سے نکلنا پڑا بدگمانی تو ہم رک نہیں سکتے کہ سارے عراقین اللہ کے فضل سے آئین کے مطابق سچے اور امانتدار ہیں اور باسٹھ ترسٹھ پر پورا اترتے ہیں پختن خواہ میلی عوامی پارٹی کے محمود خان اچھکزی صاحب تو خیر اپنی ذات میں انجمن ہے ان کے بس میں ہو تو معلوم انسانی تاریخ میں اپنے سوا ہر گروہ کو غلط ثابت کر دے ان کے خیال میں دنیا کے ہر خوبی ان کے جماعت میں ہے اور ضمیر تو ان کی جماعت کی چوکٹ سے اٹھتا ہی نہیں چنانچہ وہ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں ضمیر کے مطابق کرتے ہیں دروغ برگردن راوی ان کے سینیٹر سردار شفیق ترین بھی ووٹنگ میں شامل نہیں تھے شاید ضمیر نے بہت بیچین کر دیا اور ضمیر کی آواز پر لبے کہتے ہوئے انہوں نے ووٹنگ کی عمل سے خود کو دور رکا ہو مشاہد حسین سید کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے وہ بھی اس اہم موقع پر غیر آزرتے مشاہد صاحب کو تو آپ کہہ سکتے ہیں کرونا تھا سینٹ میں اپوزیشن کے اکثریت ہے حکومت کے پاس بیالیس لوگ ہیں اور اپوزیشن کے پاس ستاون افراد ہیں اس کے باوجود حکومت اپنابل سینٹ سے پاس کروالیتی ہے تو کیسے ان ساری جماعتوں کے واپستگان اگر سوچے اور سمجھنے کی تکلف سے بینیاز ہونے کا آخری فیصلہ نہ کر چکے ہو تو معاملہ تو واضح ہے کہ نورا کشتی ہو رہی تھی ورنہ سینٹر مشتہ حکومت کے سوالات ایسے نہ تھے کہ نظر انداز کر دیے جاتے موسیقی موسیقی